جی بلکم بیک فروم دے بریک گوھرن واسنلو صاحب آپ کی اجازت سے میں رانا ایشت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا وہ جو بات کر رہے تھے کہ یہ بیج جو ہے سازشی بیج جو تھا وہ پہلی بھویا گیا تھا رانا صاحب کس نے یہ بیج بھی میں یہ انتہائی دب سے اذ کروں گا کہ پاکستان بڑھنے سے پہلے جو سازشیں تھی وہ پاکستان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب اٹیچ رہیں اور پھر بعد قسمتی سے سولہ نسمبر انیس سو اکتر کا ایسا مسحب ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگالی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لاہوریوں سے بھی زیادہ پاکستان سے پیار کرنے والے تھے لیکن ایک ایسا حادثہ ہوا جس کو ہم واپس نہیں لا سکے سو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو انٹرنیشنل لیول پر حالات ہیں وہ پاکستان کی ترقی کو برداشت نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو پیٹ میں اصل دردہ ہے کہ جو پاکستان اور چینہ گورنمنٹ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ لازم و ملزوم کے تلقات بانے گئے ہیں وہ ایک ایسی سازش ہے جو پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے یہ سازش بھی زرداری صاحب والے بھی امریکہ نے کیا نہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم ہے زرداری صاحب چاند ماہ پہلے امریکہ گئے تھے اور وہاں پر تمام درباروں پر انہیں حاضری دی ہے سو سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ باعزت اسلام آباد کی اچساب عدالت نے ان کو باعزت بری کیا ہے تو می پوائنٹ ایز کہ اگر ان کے پاس پراسیکیوشن یا ان کے خلاف انویسٹیکیشن میں کوئی پروف نہیں تھے تو وہ زرداری صاحب ہوں وہ کوئی بھی پاکستانی ہوں کسی کو بھی میرا خیال ہے کہ اداروں کو کسی کی تضحیق امیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے ہمارا اس میں ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے جو گلت ہے وہ گلت ہے جو صحیح ہے جو صحیح ہے اور اگر اس میں ثابت کو ڈاکومنٹ تھے تو پھر سزا ہونی چاہیے تھی اور اگر نہیں ہے تو پھر اتنے سالوں کے بعد باعزت بری کیا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پروف نہیں ہے آیا جو انویسٹیکیشن پہلے کی گئی تھی اس میں وہ افیسے جتنے ناہل تھے ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں سو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹیوں کی لیڈرشپ تمام پارٹیوں کو ڈسپیوٹڈ ضرور ہوتی ہے لیکن صرف یہ کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہوں یا سینئر لیڈرشپ ہوں تو ان پر جناب جو مرضی کیسے درج ہو جائیں اور جب دل کرے قانون کے شکنجے میں لے آئیں اور اس کے بعد اگر یہی کیس تھا تو آپ یہ دیکھیں گے آسنوالا جو چار سو ستر عرب کا کریپشن کا کیس ہے تو وہ کہاں کیسے بیل آٹ ہوئے پھر وہ مسٹر آیان علی صاحب جو ہے وہ جو پروف آئے تھے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا پریسیکیوشن یا انیویسٹیکیشن ہوتا ہے لیکن جو عدالتیں ہیں ان کا جو رول ہے ہمیں تو عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں عدالتوں کو چاہیے میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ ہمارے لئے یہ قابل اترام ہیں لیکن ان کو ایویڈنس اور پروف کو مدر نظر رکھتے ہوئے فیصلوں کو کر کے عدالتوں کی کریڈیبلٹی کو خیال ہے کہ ان کا مرال جائے وہ آپ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جس طرح میں ماضی قریب میں جس کیس میں کیا گورنمنٹ صاحب کے پاس آنگا پاکسنن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نیب کے کردار کے اوپر اگر اب آپ تحریک انصاف انگلی اٹھتی ہے تو میاں صاحب والے کیس میں جس چیز کو اپنی فتح سمجھتے ہیں کیونکہ کیسز نیب میں چلے گئے ہیں یا بزرداری صاحب کو بھی نیب نے کلیر کیا اگر آپ نیب کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں ریویو میں داتے ہیں آپ لوگ کوئی اس کے خلاف کی کاروئی کرتے ہیں تو نیب کے کردار کے اوپر آپ کی جو فتح آپ جس کو سمجھتے ہیں یہ وہ بھی سوالیاں نشان اس کے اوپر بھی کھڑا ہو جائے گا تھوڑا سا میں اس کو ڈیفرینکشیئٹ کر دوں یہاں ہم نیب کے اوپر کوئی فتح نہیں کہہ رہے کہ بڑی فتح ہو گئی ہے کیونکہ معاملہ نیب کے پاس چلا گیا نہیں ایسا نہیں بنیادی طور پر اس میں یہ فرق ہے کیونکہ نیب جب سپریم کورٹ کے اندر ہیرنگ ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے پہلا پنامہ کیس بھی میں نے کیا ہوتا جس پہ فل بینچ ہائی کورٹ میں بنا تو سپریم کورٹ والا جو عمران خان صاحب نے پنامہ کیس کیا اس کی ہار ہیرنگ کے اوپر میں وہاں موجود تھا وہاں کورٹ کے اندر جب نیب کے چیرمنٹ سے سوال کیا معزز بینچ نے کہ کیا آپ کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پنامہ کیس پہ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ آن ریکارڈ چیز ہیں اب جب ڈیفنکٹ ادارے کی طرح بھیو کیا نیب نے پاکستان کی ہسٹری کے اندر سپریم کورٹ کا جاج سپروائز کیوں کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت اسی لیے پیدا ہوئی ہماری جو سیڈیسفیکشن ہے وہ اس حد تک ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ اس کو اس پر لو پروسس کو آگے بڑھوائیں گے یقینی بنائیں گے اس کے اوپر ہماری تسلی ہے نیب کے اوپر تسلی نہیں ہے دوسرے یہ تو ایک فرق کلیر ہو گیا دوسرے اینڈ کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو ایک چیز کو کٹیگوریک علی رانہ صاحب نے ڈنائے کیا تھا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ وہ جس کے جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں شرف کے اوپر اس سے آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ڈیل کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ڈیل ہم نے نہیں کی تھی تو ڈیل نہیں کی تھی بنیادی طور پر ایگریمنٹ کیا تھا جس کا انہوں نے کہا کہ پانچ سال مدت ہے نواز شریف صاحب نے ہونئر کہا ساری ریکارڈ مجود ہیں بعد کے اوپر وہ جب خود سعودی عرب والے آگئے اور انہوں نے آکے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہے دس سال کی انہوں نے بات کی تھی اور یہ وعدہ توڑ کے پاکستان آگئے ہیں تو یہ وہ جو حقائق ہوتے ہیں انہیں جٹلایا نہیں جا سکتا انہوں تسلیم کرنا چاہیے ابھی جو اداروں کی بات ہے اداروں کو کمزور کس نے کیا اور پاکستان کے خلاف سازش کون کر رہے ہیں آپ دیکھیں نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد جب سے یہ پولیٹکس خاص طور کے اوپر نواز شریف جب سے پولیٹکس کے اندر آئے ہیں اس وقت سے ہی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر کرپشن کا دور دورہ شروع ہوا ہے ایک گھر میں جو لوگ ڈیزرب بھی نہیں کرتے تھے یہاں نائنٹی فائیو الکانواز شریف صاحب کا ہوا کرتا تھا اس وقت سے شروع ہوا کہ گھر سے تصیل دار ایک گھر سے تھانے دار لگا دیا اس کے بعد سے وہی لوگ پرموٹ کرتے گئے اور آغاز ہوا ایم پی ایم اے نے اس کو بیک دے دیئے کہ الیکشنز کے اندر لگانے کے لیے اس کو تجارت بنا دیا آج جب پولیٹکس کے اندر یہاں ہمیشہ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کو آگے رکھا اور باقی پاکستان کے مفادات کو پیچھے کیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ حکومتیں گئی دیئے اور سیاستدانوں کو اپنے کردار کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے میں خود سیاست میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے اندر اہلیت ہوگی تو کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ شاب خون مارے دوسرے اند کے اوپر کرپشن کا جو ابھی زرداری صاحب والا معاملہ ہے یہ خالص دانہ صاحب کہہ رہے تھے بائزت بری قطن نہیں عدم ثبوت اور عدم ثبوت کی کہانی پہلے سیشن کے اندر میں نے آپ کے آگے راکھ لی ہے کہ یہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں یہ تو آصف زرداری صاحب ہیں جو ملک کے صدر ہیں یہاں جو ہمارے علاقوں کے گنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کیس ثابت نہیں ہوتے وہ سارے مدعی مار دیتے ہیں گواہ مار دیتے ہیں ان کے سارے خرید لیتے ہیں ساری چیزیں کر کے تو وہ اسی لیے تو گھومتے پھرتے ہیں دس دس بس قتل کر کے کیوں گھومتے پھرتے ہیں کہ وہ مدہ نہیں رہنے دیتے ہیں ایک کیس اتنا لمبا ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات صرف آپ کی اجازت عدالت کے قانون فوجداری یہ ہے کہ اگر سو بندے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن گناہ گار ہیں ایک بیگنا ہے تو انصاف کا تقاضی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ پورے سو ہی چھوڑ دیں نائنٹی نائن گناہ گار بھی چھوڑ دیں اتنی اس کے اندر لیوریج ہے فوجداری قانون کے اندر اب ایسی سیچویشن کے اندر ججز کیا کر سکتے ہیں جب پراسیکوشن اپنا رول ہی ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جائے جج کو اپنے ریزنز دینی ہوتی ہیں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا پراپر فیصلہ جس کے اندر ریزنز نہ دی جائے تو لہذا ریزنز رانہ صاحب آپ کی طرف آوں گا میں اگر تھوڑا اپنے مازی میں جاؤں تو جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور جب یہ سکسٹی ملین ڈالرز کا کیا سامنے آیا تو شباز شریف صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میں گسیٹ ہوں گا اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ میں ملک میں واپس لے کے آوں گا اب جو نیب جو ہے جو چار پسلے چار سوا چار جس کو اوپر سپرویشن جو ہے وہ آپ کی پاکستان مسلم ریگنون کی گورنمنٹ کر رہی ہے اب وہ نیب نے زرداری صاحب کو جو ہے وہ کلین سٹ دے رہی اب یا تو یہ نا اہلی تھی گورنمنٹ کی جس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے وہ حاصل زرداری کہ یہ کرپٹ آدمی ہے وہ کرپشن سے بری ہو جاتا ہے یا دوسرے یہ چیز تھے کہ چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب جو الیکشن کمپین کی دوران باتیں کہا رہے تھے وہ سب جھوٹ تھا حضرت صاحب جھوٹ آپ کے کہنے سے بن نہیں جائے گا میں نے تو کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں اگر ایسا نہیں تو پھر دو چیزیں جی جی بلکل آپ کے سوال دونوں آگے گزاری جی ہے کہ یہ وہ جو بہادر ہے وہ مکہ دکھانے والا وہ کیا نام اس کا یار پرویز کوش ہے وہ اس کے دور میں کیسز تھے ہاں ہمارے پچھلے دور جو ادوار تھے ان میں کیسز ہمارے اور پیو پارٹی کے آپس میں ہوتے رہے ہوتے رہے لیکن بار اکتوبہ نائنڈی نائن کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا صاحب نے دیکھا ایک نئی کاتل کریئٹ گی گئی اس کا صدر میاںدر صاحب کو بنایا گیا اور پرویز مشرف صاحب نے چھے نکاتی اجنڈا عوام کو دیا اور پھر اجنڈا کیا تھا کہ صبح بریک فاسٹ بھی ڈراؤن حملے کے ساتھ امریکہ بہادر کرتا تھا اور لنچ میں بھی ڈراؤن حملہ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ رات کو دیرر پہ بھی آیاتا تھا ایشو یہ ہے کہ آج دوہزار تینا کے حالات کا کمپیریزن کرنا چاہیے دیانتداری کے ساتھ اس وقت یہاں بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈک تھی آج چار یا پانچ گھنٹے کی ہوگی چھے گھنٹے کی ہوگی زمین آسمان کا فرق ہے آج پاکستان کے اندر ڈراؤن حملے نہیں ہو رہے آج سٹارک ایکسچینج جو ہے جو ہمیں پندرہ ہزار انڈیکس میں ملی تھی ہم نے چوون ہزار پر لے کے گئے ہیں اور اگر میاں نواشیو کا یہ قصور ہے کہ چائنی پریزنڈ کو محترم عمران خان نیاجی صاحب جب دھرنے دے رہے تھے تو ان کا راستہ روکا بعد میں وہ آتے ہیں تو ایمو جو سائن ہوتے ہیں آج اگر بجلی کے منصوبے لگ چکے ہیں اور ان میں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے تو یا وہ سٹیٹ کے اساس آجات ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو وہ بات کی لیکن بھئی جو چیف جسوسہ پاکستان کی آنریبل ججز نے فیصلہ کیا تھا یا وہ ہم نے تو ویڈرانی کیا جب گلانی صاحب کو ڈریکشن ملی تھی تو یا ہم تو اس کیس میں نامدائی تھے نہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی تھی انویسٹیگیشن ہو چکی تھی سپرم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اب کورٹ نے ہی اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانا ہوتا ہے جیسے ہمارے خلاف کیس ہوا ہے نا تو یا ہم عمل درامت کر رہے ہیں نا لیکن سپروائز عدلیہ کے ججز کر رہے ہیں مجھے بتا دے پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں یا پاکستان کے آئین میں نائٹی سیونٹی تھری میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو سیریئر کوٹ ہے اس کے جو آنریبل جج ہے وہ لور کوٹ میں بتاہر جج سپرویئن کریں گے یار ایسے ہوتا نہیں ہے ایسے ہوتا نہیں ہے میں بارز کر رہا ہوں ایسے ہوتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے کیس میں تو کچھ جج کو نہیں ڈپیوٹ کیا گیا ہمارا لیہ کیا گیا سینے پہ لگاتے ہیں اب گزارہ یہ ہے کہ یہ پراسی کیوشن یا انیویسٹی کیشن کا کام نہیں ہے یہ آپ فیصلہ سنے اتصاب عدالت عدالت میرد کہ جج صاحب نے فیصلہ سنے رہا ہے تو اب چاہیے سو موٹو ایکشن لینا اب آگر آگر اور پھر جو پرویز مشرف نے دوزار دو میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ محترم عمران نیاجی صاحب بھی ان کے اتحادی تھے یہ قادری صاحب بھی اتحادی تھے یہ پرویز علاہی بھی اتحادی تھے سام مل کر نائی سیل کے سکینڈل پنجاب بنک کو ایسے اٹھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمارے اوپر تو جو کش بھی ہے ہم تو سہر ہیں ہم تو پرداش کر رہے ہیں تحقیقات اداروں نے اداروں نے کرنا ہوتا ہے اداروں کا روز سب کے سامنے ہے ادارے کام نہیں ٹھیک سے کرے تو گورننٹوں نے داروں سے کام لے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے کہ چیز اگزیکٹر میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن فیصلے اداروں کے ہوتے ہیں ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد وہ بات کریں گے امریکن پریزیڈنٹ جو پاکستان کو دھمکی دیا ہے ایڈ بند کرنے کی اور یہ جو ایک ڈیڈ لاغ کی سورتحال ہے پاکستان اور امریکہ کے تاروقات کی اس کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد تینہ جائے گا